سوشل میڈیا پر کچھ بھی وائرل ہو جاتا ہے اس کا سچ یا جھوٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اس لئے ہم وائرل ایکسرے میں ایسے ویڈیوز تصویروں کے دعوے کی پرطال کرتے ہیں جس سے آپ کو سچ پتا چل سکے ایسپیریتہ آزم خان کا نام کون نہیں جانتا اپنی بچ زبانی کے لیے یہ بہت مشہور ہیں لیکن ان دونوں آزم خان کا نام سوشل میڈیا میں ٹرین کر رہا ہے بجھے ہم کی زبان نہیں ایک بوٹ ہے ہم نے جس کی پرطال کی ہے تو دیکھئے آپ کی آخر کیا کچھ وائرل ہو رہا ہے آزم خان کے نام پر اور کیا ہے اس کی سچائی آج خان کا یہ وہی بیان ہے جس سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ آزم کی زبان ان سے بھی زیادہ دیز ترار ہے بے لگام ہے حال ہی میں آزم خان نے یہ بہت شرمناک بیان دیا بیان دینے کے بعد لازمی تھا کہ آزم خان کا پیروز ہو ہوا بھی ایسا ہی ہر طرف آزم کے خلاف آواز بلند ہو گئی آزم خان کے شرمناک بیان کے بعد پہلے سوشل میڈیا پر گھٹیا آزم خان ٹرینڈ ہوا لیکن کچھ وقت کے بعد ایک نیا معاملہ سامنے آیا جس نے سب کو چوکا دیا کچھ وقت کے بعد سوشل میڈیا پر ایک فوٹو بھی وائرل ہو گئی جس کا تعلق آزم سے ہے ہماری نظر بھی وائرل ہو رہے اس فوٹو پر پڑی گھٹیا آزم خان نام سے یہ فوٹو کافی وائرل ہو رہا ہے فوٹو ایک سائن بوٹ کا ہے جس پر شہر کے الگ الگ علاقوں کے نام لکھے ہیں سائن بوٹ پر پہلا نام ہے سین جونس چوراہا دوسرا نام ہے بوتلا تیسرا لوہا منڈی چوتھا سٹی ریل ویسٹیشن پانچوا گھٹیا آزم خان الگ الگ دشا بتانے والے اس ہرے رنگ کے بوٹ پر لکھا ہے گھٹیا آزم خان مطلب یہ کہ اس ہرے رنگ کے سائن بوٹ کے ذریعے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جب آپ بائی طرف جائیں گے تو آپ گھٹیا آزم خان نام کے ایک علاقے میں پہنچ جائیں گے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس فوٹو کے ساتھ ایک میسج بھی لکھا ہے مغلو کو پتا تھا کہ کبھی نہ کبھی ایک آزم خان بڑا گھٹیا نکلے گا اس لیے آگرہ کے ایک محلے کا نام گھٹیا آزم خان پہلے ہی رکھ دیا تھا مطلب میسج سے ہی یہ ساف ہو جاتا ہے کہ گھٹیا آزم خان نام کی جگہ آگرہ میں ہے جیسا کہ میسج میں دعویٰ کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس بات کی پرطال کرنا اہم ہو جاتا ہے ہمیں اپنی پرطال میں ان سوالوں کے جواب تلاش کرنے تھے کیا آگرہ میں ایسا کوئی سائن بورڈ ہے جو نام سائن بورڈ پر لکھے ہیں وہ آگرہ کے ہی ہیں کیا آگرہ میں ایسی کوئی جگہ ہے جس کا نام گھٹیا آزم خان ہے اگر ہے تو آخر ایسا نام کیوں رکھا گیا کیا اس جگہ کا تعلق آزم خان یا سماجبادی پارٹی کے کسی اور نیتہ سے ہے ان سب سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہماری ٹیم اتر پردیش کے آگرہ شہر میں جا پہنچی کیونکہ وائرل میسج میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ سائن بورڈ آگرہ کا ہے سو برطال کی شروعات یہاں سے کرنا ضروری تھا سفہ نیتہ آزم خان نے سینہ کو لے کر ایک ببادت بیان دیا جس کو لے کر آزم خان پھر ایک بار سرکیوں میں آگئے اسی کو لے کر سوشل میڈیا پر ایک میسج بائرل ہوا اور ایک اس میسج میں آگرہ کا ایک بورڈ دکھایا گیا اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے گھٹیا آزم خان اس گھٹیا آزم خان کی کیا حقیقت ہے اسی کی پرطان کرنے کے لیے سماچار بلس ٹیم جا پہنچی گھٹیا آزم خان آگرہ پہنچ کر ہماری ٹیم نے سب سے پہلے وہ بورڈ تلاش کیا جس کا فوٹو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا کچھ دیر کے بعد پوچھتاز کرنے کے بعد ہم جا پہنچے سینڈ جونس چراہے پر سینڈ جونس چراہے پر پہنچ کر ہماری آکے اس بورڈ کو تلاش کرنے لگی جس کا ذکر وائرل میسج میں کیا جا رہا تھا آخر کار کچھ دیر بعد تیز رفتار گاڑیوں کے ترمیان ہماری نظریں ایک بورڈ بر جاتے کی ہمیں وہ بورڈ مل گیا تھا یعنی پرطال کی پہلی کامیابی ہمیں مل چکی تھی سوشل میڈیا میں دعوے کے مطابق ہمیں وہ بورڈ مل گیا جس پر گھٹیا آزم خان لکھا ہوا تھا یہ وہی بورڈ ہے جو سوشل میڈیا پر سرخیوں میں ہے اب ہماری پرطال آگے بڑھنے لگی ہم سینڈ جون چورائے سے بائیں طرف چلتی ہے اس علاقے کے لیے جس کا ذکر سائن بورڈ اور وائرل میسج میں کیا گیا تھا کچھ دور چلنے کے بعد آخر کار وہ علاقہ آ بھی گیا اب ہم گھٹیا آزم خان نام کے اس علاقے میں موجود تھے پولیس چوکی کا یہ بورڈ اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ یہ علاقہ گھٹیا آزم خان ہے مطلب صاحب تھا کہ ہماری پرطال صحیح دشاہ میں تھی اور لگ بھگ پوری ہو چکی تھی لیکن ہمارے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر اس علاقے کا نام گھٹیا آزم خان کیوں پڑا ہم نے اسی علاقے کے رہنے والے ایک پرانے بزرگ اور آزم خان کے خاندان سے تعلق رکھنے والے مولانا آئی اے خان سے ملاقات کی انہوں نے اس پورے علاقے کے اتحاز کے بارے میں ہمیں بتایا انہوں نے بتایا کہ اس کا تعلق مغل سلطنت سے ہے اور اسی زمانے میں اس علاقے کا نام گھٹیا آزم خان پڑا تھا میواتیوں وہاں چلی گئے وہ جو تھے آدم خان یہی رہے وہاں سے پھر لوگ یہاں آنا شروع ہو گئے اس طرح سے آدم خان کی آبادی بھگتی چلی گئی کچھ ان کے خاندان کے وزیر پورے میں جو مولا میواتیان کہلاتا ہے جو میواتیوں کا وہاں خبرستان بھی ہے مسجد بھی ہے وہ وہاں بس گئے اب یہ ہوا کہ یہاں کیا کیا جائے تو وہ تو جہاں پڑی پڑی اس جہاں پڑی کو انہوں نے آگے بڑھانا شروع کیا آگے بڑھانا شروع ہوا جہاں پڑی اس سے وہ کچھے پکھے مکان زیادہ پکھے نہیں کچھے پکھے مکان یہاں بننے لگے اور وہ آباد ہو گئے اس کے بعد یہ آدم خان پانچ بھائی تھے آدم خان سے پانچ لڑکے تھے گھٹیا یہ گھٹیا تو اب کیا ہے گھاتی تھا گھٹی گھٹیا کر دیا ہاں گھٹیا کر دیا اس کے بعد ہم پہنچے ورشت وکیل اچل کمار شرمہ کے پاس جو پوری تفصیل سے گھٹیا آدم خان نام کے اس محلے کے بننے کی کہانی بتاتے ہیں ساتھ ہی یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ اس کا نہ تو سماج بادی پارٹی سے اور نہ ہی آدم خان سے کوئی تعلق ہے گھٹیا آدم خان بہت پرانا نام ہے جب سے آدم خان صاحب جو سپا کے نیتہ ہیں وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس سے پہلے گھٹیا آدم خان کا نام گھٹیا آدم خان تھا اس کا میں آپ کو پرانا اعتیاز بتا دوں گھٹیا آدم خان کا یہاں شاہ جہاں کے جو پتر جہانگیر تھے ان کا ایک سپیس آلار میر قاسم یہاں رہا کرتا تھا جو نیل کنڈ کے لیے گھٹیا سے اترتے ہیں تو رائیڈ اینڈ پر ٹیلا مائی تھان ہے اس مائی تھان پر اس کو ایک محل ملا ہوا تھا اور اس کا آفیس آگے نکل کر جیسے ہی ختم ہوتا ہے نیل کنڈ الٹے ہاتھ پر ریلوے کی کی اونچائیوں پر بنے وہ بنگلے ہیں اس میں ان کا آفیس ہوا کرتا تھا میر قاسم صاحب کا میر قاسم صاحب نے جب ان کا جہانگیر کا بشواس ہو دیا یعنی کہ باغی ہو گئے وہ ان کے پرتی تو میر قاسم صاحب کو ہٹا کر نیلک کرتے آزم خان کو بولائے اور آزم خان کا بنگلہ جو گھٹیا آزم خان پر نواب صاحب کا جو باڑا ہے گھٹیا آزم خان کے اندر ہے جہاں ہمارے ساتھی بگیر سعید اللہ صاحب بھی راہ کرتے تھے اس کے آگے والے پورشن میں جو اب نہیں ہیں اس باڑے میں ان کو یہ بنگلہ بنا کے دیا اور آزم خان صاحب کو وہاں پر اپنا سپیہ سالار اپنا اس چھت کو دیکھنے والا اپنا پرشاشنے کا دکاری بنا کر وہاں پر رکھا اور اس کی بخاداری کا انعام بعد میں جہانگیر نے ان کو یہ دیا اس نے کہا اس چھتر کا نام گھٹیا آزم خان آپ کے نام پر رکھا جائے گا گھٹی آزم خان اور وہ گھٹی شرط بدلتے بدلتے اس کا نام استعمال ہوتے ہوتے وہ گھٹیا ہو گیا ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اصل میں یہ نام گھٹی آزم خان ہے جو وقت کے ساتھ بدلتے بدلتے گھٹیا آزم خان ہو گیا اپنی پرتال میں ہمیں پتا چلا کہ بائرل میسج میں جو دعویٰ کیا گیا وہ صحیح ہے آگرہ میں ایک جگہ ہے جس کا نام گھٹیا آزم خان ہے بغلوں کے زمانے سے اس محلے کا تعلق ہے جہانگیر نے میر خاسن کے بعد آزم خان کو اس علاقے کا ذمہ دار بنایا تھا بوٹی کے نام پر اس علاقے کا نام آزم خان رکھا گیا علاقے کا اصل نام گھٹی آزم خان تھا جو بدلتے بدلتے گھٹیا آزم خان ہو گیا ہماری پرتال میں وائرل میسج کے بارے میں جو دعویٰ سوشل میڈیا میں کیے گئے تھے وہ پوری طرح سے صحیح ثابت ہوئے بورڈ کی پرتال کرتے کرتے سماچار پلس ٹیم پہنچی اس بورڈ کے پاس جس بورڈ پر لکھا ہے گھٹیا آزم خان یہ گھٹیا آزم خان مغلوں کے جمانے سے اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے پرتال میں پتا چلا کہ اس بورڈ کا نیت آزم خان سے اور سماجبادی پارٹی سے کوئی بھی سممد نہیں ہے اور یہ بورڈ پوری طرح سے سچ ثابت ہوا سماچار پلس کے لیے آگرہ سے شیف چوہان سوشل میڈیا میں ان دنے ایک جانکاری وارل ہو رہی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ریلوے کا نئی اوجنا شروع کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر ٹکٹ ٹرین پر چڑھ جاتے ہیں اگر وہ بینہ ٹکٹ ٹرین پر چڑھ گئے ہیں تو گھبرانے کی بات نہیں ہے وہ ٹی ٹی کے پاس جا کر ٹکٹ نہ ہونے کی جانکاری دے دے تو ٹی ٹی انہیں ٹرین میں ہی ٹکٹ مہیا کرا دے گا تو کیا ہے اس کی پیچھے کی سچائی چلے کرتے ہیں بڑھتا موسیقی موسیقی یہ ہینڈ ہیلڈ مشین ریلوے کے ریزرویشن سسٹم سے لنک ہوتی ہے لیکن اگر آپ ٹرین میں بینہ ٹکٹ کے چڑھ گئے ہیں اور ٹی ٹی کو بھی جانکاری نہیں دی تو آپ پر ضرمانہ لگ سکتا ہے ریلوے نے اپریل مہیلے سے یہ سوڑھا شروع کی ہے لیکن ابھی صرف سپر پاس ٹرینوں میں ہی یہ سوڑھا ہے یہ جانکاری پتھانکو ٹریلوے اس ٹی 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 نے دی ہے انہوں نے بتایا کہ ریزلٹ اگر اچھ رہے تو اس سکیم کو دیش بھر میں لاغو کیا جا سکتا ہے اس جانکاری کو دینے کے لیے اس بیس پر بقائدہ ٹرین کے اندر اور باہر کا ایک ویڈیو بنایا گیا ہے اور بیک گراؤنڈ میں یہ جانکاری دی جا رہی ہے جب یہ ویڈیو ہمارے سامنے آیا تو ہمیں بھی اس دعوے پر تھوڑا شک ہوا اگر آپ بینہ ٹکٹ ٹرین میں چڑ جاتے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹی ٹی کے پاس جائیے اور کیول دس روپیہ زیادہ دے کر اپنا ٹکٹ بنوا لیجیے ٹی ٹی آپ کو ہینڈ ہیلڈ مشین کے ذریعے وہ ٹکٹ بنا کر دے گا جو کی ریلوے کے پی آر ایس سسٹم سے جڑا ہوا ہے ہم نے اس وائرل ویڈیو کی پرتال کرنے کا فیصلہ کیا اپنے خاص کارکرم وائرل ایکسری میں ہم سب سے پہلے فیس بک کے اس پیس پر پہنچے جس پیس سے یہ ویڈیو شیئر کیا گیا تھا ہمارا بھارت نام اسی پیس سے ویڈیو شیئر کیا گیا تھا ہم نے اس ویڈیو پر کیے گئے لوگوں کے کمنٹس کو پڑھنا شروع کیا ان کمنٹس میں لوگ ویڈیو کو دیکھ کر الگ الگ جانکاری لے رہے تھے ایک شخص نے کمنٹ کا پوچھا کیا یہ سمیدھا سپر پاس ٹرین کے سبھی کلاس میں موجود ہے اس کے جواب نے ہمارا بھارت نام کے اس پیس کی طرف سے بھی جواب دیا گیا اسی طرح کے جواب اس پیس سے کئی لوگوں کو دیے گئے ایک کمنٹ میں لکھا گیا تھا یہ پروجیکٹ ریلوے نے کچھ دل پہلے ہی شروع کیا ہے ہمیں اس کی تاریخ کرنے چاہیے اس کمنٹ کے جواب نے بھی بیس کی طرف سے جواب دیا گیا ہے ہمیں بھی لگنے لگا کہ شاید یہ میسج اور ویڈیوز صحیح ہے لیکن تب ہی ہماری نظر ایک کمنٹ پر تھم گئی کمنٹ میں لکھا تھا کہ یہ جانکاری غلط ہے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس شخص نے اپنے ریل سفر کا حوالہ بھی دیا کمنٹ میں لکھا تھا میں آج ہی دربھنگا سے بٹنا بینا ٹکٹ کے چلا ٹی ٹی کو میسج بھی دکھایا لیکن وہ نہیں مانا مجھے چیسو پچاس مجھے فائن دینا پڑا اس کمنٹ پر بیس کی درف سے کوئی جواب نہیں آیا ہم نے اپنی پتال کو آگے بڑھایا کیونکہ ہمیں ایک بار تو پتا چل گئی تھی کہ ویڈیو میں دی گئی جانکاری صحیح تو نہیں ہے سچ کی تلاش کرنے کے لیے ہم نے رکھ کیا دلی میں موجود ریل بھون کا ریل بھون میں ہم ملے ریلوے کے راشتیے چند سمپرک اتھکاری انیل کمار سکسینہ سے انیل کمار سکسینہ کو ہم نے یہ پورا ویڈیو دکھایا اور ان سے پوچھا کیا اس طرح کا کوئی نیا نیم ریلوے نے لاغو کیا ہے ہمیں جواب نامے ملا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے اس ویڈیو کا سچ جاننے کے لیے ہم پہنچے ریل منترالے اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے ریل منترالے کے راستیے پروکتہ انیل سکسینہ جی ان سے ہم اس ویڈیو کی سچائی جاننے کی کوشش کریں گے انیل جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھا ریل منترالے کے راستیے پروکتہ کے طور پر کیا آپ کہہ رہے کہ ویڈیو میں جو جانکاری دی جا رہی ہے وہ سچ ہے جھوٹ ہے نہیں یہ جانکاری جو دی جا رہی ہے وہ سچ نہیں ہے ایسا کوئی بھی ریل منترالے نہیں لیا ہے کہ آپ بنا ٹکٹ اگر سوار ٹرین میں ہو جائیں تو ٹی ٹی آپ کو کوئی ہنڈھل ٹرمینل سے ٹکٹ دے دے گا مات دس روپے لے کر ایسا کوئی بھی نلنے نہیں ہوا ہے اگر آپ بنا ٹکٹ لے ٹرین میں چڑھیں گے تو جو بھی ہمارے پینل پروویزنز ہیں جو بھی پینلٹی ہم لیتے ہیں الگ الگ کلاس میں الگ الگ پینلٹی ہے وہ پینلٹی ان سے وصول کی جائے گی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا جو ویڈیو ہے وائرل ہو رہا یہ فرجی ہے یعنی اگر آپ بنا ٹکٹ ٹرین میں چڑھتے ہیں تو صرف دس روپے ایکسٹرہ دے کے ٹیٹی آپ کو ٹکٹ نہیں بنا کے دے گا تو کیا پروویزن ہے مطلب یہ جو جرمانے کا پروویزن کیا ہے اگر وداو ٹکٹ آپ چڑھتے ہیں تو کس طرح کے کنسکنسز کا کس طرح کے حالات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے ابھی کیا نیم ہے ریل بنترالے کے دیکھیں اس میں جو بھی کرایا ہے ایک تو ٹیٹی آپ کو اگلے سٹیشن پہ اترنے کو کہہ سکتا ہے اور کسی وجہ سے اگلے سٹیشن دیر تک ہے جتنی دیر وہ ٹیٹیل میں رہے گا تو اس جو بھی کرایا اس کا ڈبل کرایا اور ساتھ میں پینلٹی الگ الگ کلاس پینلٹی کے اماؤنٹ الگ الگ ہے وہ آپ سے وصول کر سکتا ہے سمجھ آپ پلس سے باتشیت کرنے کے بہت بہت دہنے بات تو ریل منطرالے کے راستے پروکٹر انیل سکسینہ جی کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ غلط ہے جھوٹ ہے اور اس میں بلکل بھی سچائی ماتر نہیں ہے اگر آپ بداؤ ٹکٹ ٹیر میں چڑھتے ہیں تو اس بات کی کلپنا مت کیجئے کہ صرف دس روپے زیادہ دیکھے ٹی ٹی ای آپ کو ٹکٹ بنا کے دے گا ریلوے کے مہا ندیشک جن سمپرک انیل کمار سکسینہ کا صاحب طور پر کہنا تھا کہ یہ ویڈیو پوری طرح سے غلط ہے اس میں نام ماتر کی سچائی نہیں ہے ساتھی انیل کمار نے ہمیں یہ بھی بھروسہ دیا کہ اس بارے میں ریلوے کے یوٹیوب پیچ پر صحیح جانکاری بھی دی جائے گی انیل کمار سے اس ملاقات کے بعد ہماری پرطال پوری ہو چکی تھی وائرل ایکسری کی پرطال چلتی ٹرین میں ٹکٹ بلانے والا یہ ویڈیو پوری طرح سے غلط پایا گیا ہے لیکن ویڈیو کی تفتیش کے دوران جو باتیں ہمیں پتا چلی ان پر ایک نظر ڈالنا بھی ضروری ہے ریلوے نے اس طرح کی کوئی نئی سویدھا شروع نہیں کی ہے اس طرح کی غلط جانکاری فیس بوک اور دوسری توشل سائٹ پر ڈی جا رہی ہے ٹرین میں آپ بینہ ٹکٹ سفر نہیں کر سکتے یہ ایک ابراد ہے بکڑے جانے پر آپ کو ڈبل کرایا اور ضرورمانہ بھرنا پڑ سکتا ہے ضرورمانہ نہ دینے پر جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے ہمارے وائرل ایکسری کی پرطال میں یہ ویڈیو جھوٹا پایا گیا ریل منطرالے کے راستی پروقتہ کے مطابق یہ ویڈیو جھوٹا ہے اور ریلوے نے اس طرح کا کوئی بھی نیا نیم نہیں بنایا ہے تو ایسے میں اگر آپ اس ویڈیو پر ویسواس کر بینہ ٹکٹ ٹرین میں یاترہ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو سمھل جائیے کیونکہ اگر آپ بینہ ٹکٹ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو یا تو ٹی ٹی آپ کو ٹرین سے ادھر جانے کو کہہ سکتا ہے یا پھر وہ بھاری جرمانے کے ساتھ آپ کو نیا ٹکٹ منا کر دے سکتا ہے لیکن اس میں سیٹ کی گارنٹی نہیں ہوگی اور اگر آپ جرمانے کی رقم ادا نہیں کر پاتے ہیں تو آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے یعنی سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہا یہ ویڈیو اور اس ویڈیو کے تمام تتھ جھوٹے پائے گئے ہیں نیدلی سے کیونکہ سر رجیز کے ساتھ سر توش پاکھا سمچار پلس کے لئے